السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت اول مضمون گلستان اردو تو جیسا کہ بچوں ہم نونے گنہ والے خرور نونے گنہ والے الفاظ پڑھ رہے تھے تو اسے سے متعلق بچوں جملے پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے تو دیکھئے میم علیب نونے گنہ ما علیب باب ما اب علیقمد آ جیم علیب جا حمزہ وو ماں اب آ جاؤ ماں اب آ جاؤ ماں اب آ جاؤ پا علیب پا پا علیب پا 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 کاف علیب کا پاپا کا کاف ووٹے کوٹ پاپا کا کوٹ لام بڑی یہ لے پاپا کا کوٹ لے علیب مد آ حمزہ وو پاپا کا کوٹ لے آؤ پاپا کا کوٹ لے آؤ پاپا کا کوٹ لے آؤ تو میرے ساتھ پڑھو بچوں دو سے تین مرتبہ میرے ساتھ پڑھو کاف ووٹے کوٹ کاف دو چشمی ہاں وو خو نون ٹے یہ خونٹی یہاں پر یہی بتایا گیا ہے جو پہلے میں آپ کو بتائی تھی کہ باز لفظوں میں نون لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نونہ ہوں جاتا ہے یہاں پر نون لکھا گیا ہے خونٹی نہیں پڑھتے خونٹی خونٹی نونہ جان کی علامت ہی ہے بچوں ناک میں نون کی آواز کو گھمانا ناک میں نون کی آواز کو گھمانا نونے واقعہ کہلاتا ہے تو یہاں پر ہم نون نہیں پڑھ رہے بلکہ نون کی آواز کو ناک میں گھ difí گھماد ہی گنا تو وہ ہو جائے گا نونہ گناہ کیا ہو جائے گا وہ نونے گناہ جیسا کہ میں ان الفاظوں میں آپ کو سمجھا چکی ہوں تو کوٹ خونٹی پارے پر کوٹ کوٹ خونٹی پر تا علیف نون کا ٹانگ دال وہ دو دو کوٹ خونٹی پر ٹانگ دو علیف سین اس کا فیہ کہ اس کے پا علیف حمزہ وہ نونے گناہ پاؤں اس کے پاوں میم یہ نونے گناہ میں اس کے پاوں میں چیم وہٹے چھوٹ اس کے پاوں میں چھوٹ لام گاف لگ گاف حمزہ یہ گئی ہا یہ ہے اس کے پاوں میں چھوٹ لگ گئی ہے میم یہ نونے گناہ میں دال وہ دو میں دو علیف مد آمیم آم میں دو آم کاف دو چشمی ہاں علیف کھا حمزہ وہ نونے گناہوں گا فلیف گا میں دو آم کھاؤں گا پا دو چشمی ہاں وہ لام پھول کا فلیف کا پھول کا رانون کا فرنگ پھول کا رنگ لام علیف لام لال ہاں بڑی یہ ہے پھول کا رنگ لال ہے ملے لام پھول کا کاف علیف کا سونف کا رنگ رانون گف رنگ سونف کا رنگ ہارا علیف ہرا ہمزا ہے یہ ہے سونف کا رنگ ہرا ہے گاف دو چشمی ہاں یہ گھی سین واؤنون گاف ہے سونگ گھی سونگ لو بے واؤنون دال بوند بے واؤنون دال بوند 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 ایک بار ہم اس کو رما پڑھیں گے بچوں ماں اب آ جاؤ پاپا کا کوٹ لے آؤ کوٹ کھونٹی پر ٹانگ دو اس کے پاؤں میں چھوٹ لگ گئی ہے میں دو آم کھاؤں گا پھول کا رنگ لال ہے پس چڑیا کی چونٹ چھوٹی ہے سوم کا رنگ ہرا ہے گھی سونگ لو بوند بوند تو یہاں پر بچوں بظاہر نونِ غنہ بھی لکھا گیا ہے اور نون لکھا گیا ہے لیکن نون کو نہیں پڑھا گیا ہے بلکہ نونِ غنہ پڑھا گیا ہے اس کو تو یہاں پر دونوں مثالوں کو جوڑ کر جملے بنائے گئے تھے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ آج آپ کو اس کو کلاس وقت ڈال کر اپنی نوٹ بک میں ایک مرتبہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ